موسنے دلے کے احوال موسنے دلے کے احوال موسنے دلے کلام کا رکن عاظم ہے تو لہذا اس کو موسنے دلے کے احوال مقدم کر دیا اور پھر میں نے آپ کو بتلایا تھا موسنف نے کہا اما حسوہ فللحتراز یعنی لابسی کہ موسنف رحمہ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اما کے بعد وہ مقتضح حال ذکر کیا کرتے ہیں اور لام تعلیل کے بعد کس کو ذکر کیا کرتے ہیں حال کو ذکر کیا کرتے ہیں تو مثلا حال ہے اختراز عن العبس موسنے دلے کے ذکر سے عبس لازم آ رہا ہے اور اس عبس سے بچنا ہے تو اس حال نے تقاضہ کیا کہ موسنے دلے کو کیا کر لیا جائے حضف کر لیا جائے تو یہ مقتضح حال ہوا حضف تو حضف کو مقدم کیا تمام احوال پر اس لئے کہ حضف عبارت ہے کس چیز سے نہ لانے سے ذکر نہ کرنا آدم سے اور حادث شیعہ کا آدم اس کے وجود پر کیا ہوتا ہے ثابت ہوتا ہے مقدم ہوتا ہے پہلے چیز کا وجود نہیں ہوتا اس کے بعد کیا ہے وجود آتا ہے اور پھر علامت افتازانی نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ یہاں موسند علیہ کی بحث میں اما حضفوہو کہا اور موسند کی بحث میں اما ترکوہو کہا مصنف نے یہاں پر حضفوہو اور وہاں ترکوہو کہنے کی کیا وجہ ہے بتلایا کہ موسند علیہ کلام کا رکن آزم ہے تو اس کو ذکر نہ کیا جائے حضف کیا جائے تو بھی یہ اسی طرح ہے جیسے پہلے اس کو ذکر کیا گیا اور پھر اس کو کیا کر دیا گیا حضف کر دیا گیا جبکہ موسند اس درجے کا نہیں ہے تو وہاں جب اس کو نہیں لایا گیا تو ترکوہو کہا کہ گویا اس کو سیرے سے ہی چھوڑ دیا گیا حضف ہوگا پہلے ذکر ہو پھر حضف کیا جائے اور ترک میں سیرے سے لائے ہی نہیں تو یہ حضف کس لئے ہوگا کہتے ہیں بتلایا تھا احتراز آنی العبت سے کہ اس کے ذکر سے کیا لازم آ رہا تھا عبت بھئی عبت لازم آ رہا تھا کیونکہ اس پر قرینہ دلالت کر رہا تھا جب قرینہ اس پر دلالت کر رہا ہے موسند علیہ پر تو موسند کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے ذکر سے عبت لازم آتا تھا اس پر اشکال ہوتا تھا کہ بھئی عبت کیسے لازم آ رہا ہے یہ تو آپ نے کہا کلام کا رکن عاظم ہے تو رکن عاظم کے ذکر سے عبت کیسے لازم آیا کہتے ہیں بنا انعال الظاہری بنا بر ظاہر کے بنا بر ظاہر حال کے عبت لازم آ رہا ہے ورنہ حقیقت اور نفس العمر کے اعتباس سے تو عبت نہیں وہ تو کیا ہے کلام کا رکن رکن عاظم تو احتراز آنی العبت کے لئے اس کو حضف کرتے ہیں اور تخییر بتلایا تھا مرانا کہ یا مخاطب کے ذہن میں متقلم یہ بات ڈالنا چاہتا ہے کہ میں عدول کر رہا ہوں اقوة دلیلین کی طرف دو دلیلیں جو ہیں عقل اور لفظ ان کے میں سے جو زیادہ قوی ہے اس کی طرف عدول کر رہا ہوں یہ مخاطب کے خیال میں ڈالتا ہے بھئی متقلم اور دیکھو ایک دلالت ہے عقل کی ایک دلالت ہے لفظ کی لفظ اپنی دلالت میں عقل کا محتاج لیکن عقل اپنی دلالت میں لفظ کی محتاج نہیں آپ نے کہا زیدن قائمن اب یہ لفظ زید نے دلالت کی ذات زید پر لیکن کس کے واسطے سے عقل کے واسطے سے اس نے دلالت کی ہے ذات زید پر اور جبکہ عقل محتاج نہیں ہے لفظ کی مثلاً آپ نے زمین پر قدموں کے نشانات دیکھے تو فوراً عقل نے دلالت کر دی اس بات پر کہ یقیناً یہاں سے کوئی گزرا ہے جس کے قدموں کے نشان ہے اب یہاں لفظ کوئی نہیں ہے لیکن عقل کیا کر رہی ہے دلالت کر رہی ہے بھئی تو بتلایا ہے تو وہ متقلم مخاطب کے ذہن میں یہ خیال میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہے کہ میں دو دلیلوں میں سے کس کی طرف عدول کر رہا ہوں جو زیادہ قوی دلیل ہے یعنی عقل کی دلالت کی طرف میں عدول کر رہا ہوں کہتے ہیں اس لیے کہ جب لفظ ذکر ہوگا تو اعتماد لفظ پر ہوگا بھئی جب میں نے کہا زیدن قائم ان مصنے دلے کو ذکر کیا تو اعتماد کس پر کیا بھئی لفظ کی دلالت پر کیا اور کہا من حیث الظاہر یہ جو لفظ کی دلالت پر اعتماد ہے ظاہر کے اعتبار سے ہے ورنہ یہاں پر بھی جو لفظ دلالت کر رہا ہے کس کے واسطے سے کر رہا ہے لفظ بھی جب اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے تو کس کے واسطے سے کرتا ہے عقل کے اعتبار سے اور حضر کی صورت میں ہوگی عقل کی دلالت اور عقل کی دلالت قوی ہے کیونکہ لفظ اس کا محتاج ہے اور پھر علامت افتازانی نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ مصنف نے کیا جائے کس کی طرف اقوض دلیلین کی طرف تو یہ تخییل خیال میں ڈالتے ہیں بیعت متقلم خیال میں ڈالتا ہے یہ کیوں ذکر کیا کہتے ہیں اس لیے کہ جب آپ حضر کر دیتے ہیں تو اس وقت بھی دلالت لفظ ہی کر رہا ہوتا ہے دلالت کون کر رہا ہوتا ہے مثلا زید کھڑا ہے بھئی زید کھڑا ہے کسی نے آپ سے پوچھا کیا زید کھڑا ہے حضر زید قائم آپ نے جواب میں کیا کہا قائم زید کو حضر کر دیا تو یہاں سوال کا قرینہ موجود تھا تو آپ نے کیا کیا حضر کر دیا اور نیز آپ مخاطب کے ذہن میں یہ بات ڈالنا چاہتے ہیں کہ میں دو دلیلوں میں سے کس کی طرف عدول کر رہا ہوں تو یہاں پر عقل نے خود آپ کو بتلا دیا کہ یہاں کون سا لفظ آئے گا بھئی موسنے دلے کون ہے یہاں پر زید ہے تو عقل نے ذات زید پر دلالت کی لیکن خود کی یا بواستہ لفظ کی کی حضر کی صورت میں بھی عقل جو دلالت کرتی ہے وہ کس کے واسطے سے کرے گی لفظ ہی کے واسطے سے کرے گی بھئی جیسے قال علی کیف انت قلت علیلو تو اصل میں لیکن انہ علیل نہیں کہا موسنے دلے انہ کو حضف کر دیا انہی دو وجوہات کی بنا پر ایک تو اس لیے کہ جب متقلم سوال کرنے والے نے مخاطب کا حال پوچھا ہے تو وہ اپنا ہی حال بیان کر رہے تو اسے پتہ ہے یہ علیل کس کے لئے خبر بنے گا جے وہ اپنا حال بیان کر رہے تو یہاں کونسی ضمیر آئے گی آنا موسنے دلے آنا ہی ہے تو اب جب قرینہ وہاں پر موجود تھا تو اب اس کے ذکر کرنا کیا تھا آبست تھا تو آبست سے بچنے کے لئے اس کو کیا کر دیا حضف کر دیا نیز یہ مخاطب کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کے لئے کہ میں عدول کر رہا ہوں کس کی طرف دو دلیلوں میں سے زیادہ اس لیے کہ اگر میں آنا کہتا تو میرا اعتماد لفظ کی دلالت تے ہوتا لیکن میں نے لفظ حضف کیا اب میں نے اعتماد کس پر کیا عقل کی دلالت پر اب اختبار تنبوہ سامع عند القرینة یا مرانا سامع کی سمجھ کو جانچنے کے لئے قرینے کے وقت قرینہ جب موجود ہے دلالت کر رہا ہے تو اب کیا کیا جاتا ہے موسنے دلے کو حضف کر لیا جاتا ہے کہ آپ انتحان لینا چاہتے ہیں کہ مخاطب سمجھدار ہے یا نہیں وہ سمجھتا ہے یا نہیں اب اختبار مقدار تنبوہ یا اس کے سمجھ کی مقدار کو جانچنے کے لئے اور اس کا امتحان لینے کے لئے کہ یہ کتنا سمجھدار ہے قرائن ظاہرہ سے ہی بات سمجھتا ہے یا قرائن خفیہ کے ساتھ بھی کیا کر لیتا ہے بات کو سمجھ لیتا ہے تو وہاں حضف کرتے ہیں بھئی جیسے میں نے وہ واقعہ سنایا تھا خلیفہ نے پوچھا تھا ایک سال پہلے کہ تمہیں کیا چیز پسند کھانے میں تو اس نے کیا کہا ابلے ہوئے انڈے اور پھر سال کے بعد پوچھا تو کہ کس چیز کے ساتھ تو اس نے فوراں کیا جواب دیا نامک کے ساتھ تو دیکھو یہاں قرینہ کتنا خفی تھا لیکن پھر بھی وہ اتنا سمجھدار تھا کہ اس قرینہ خفیت کو بھی اس نے کیا کیا اس کے ذریعے بھی مسند علیہ کو جان لیا بھئی یا آپ مخاطب کے ذہن میں یہ وہم ڈالنا چاہتے ہیں کہ آپ مسند علیہ کو اپنی زبان سے بچانا چاہتے ہیں تعظیماً لہو اس کی تعظیم کرتے ہوئے تو اس کی تعظیم تو دیکھو جیسے آپ نے کہا خالق کل شہین اب کہنا کیا چاہئے تھا اللہ خالق کل شہین لیکن لفظ اللہ مسند علیہ کو حضب کر دیا آپ بتلانا چاہتے ہیں مخاطب کو کہ یہ نام بڑا مبارک اور بڑا پیارہ ہے بڑا کا نام ہے جو محبوب آزم ہے اور یہ جو زبان ہے بڑی پلیت ہے تو میں اس نام کو اپنی زبان سے بچاتا ہوں اور اس کو ذکر نہیں کرتا اور عقص ہی یا اس کا عقص ہوتا ہے کبھی کہ آپ اپنی زبان کو کیا مجھے دلے کے ذکر سے بچانا چاہتے ہیں اس کی تحقیر کرتے ہوئے اس کی تحقیر کے لئے مثلا آپ کہنا چاہتے تھے لیکن آپ نے صرف کیا کہا رجیم بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ نام بھی کیا ہے یہ نام اتنا برا ہے کہ میں اس کو اپنی زبان پر بھی نہیں لانا چاہتا او تعت لنکار اے تیسر یا انکار کو آسان بنانے کے لئے لدل حاجت حاجت کے وقت تاکہ انکار کرنا آسان ہو جائے حاجت کے وقت جیسے آپ کہتے ہیں فاجر فاسق جبکہ مثلا آپ کے زید سے جھگڑا ہے اور وہاں پر تو اب آپ زید فاجر فاسق کہیں زید بھی سامنے موجود ہے تو پھر جھگڑا ہوگا تو اب آپ صرف کیا کہتے ہیں فاجر فاسق اب زید اگر آپ سے لڑنا بھی چاہے گا فوراں کیا کہیں گے بھئی میں نے تو آپ کا ارادہ نہیں کیا مستنی دل یہاں یہ کہنا ما ارد تو زید میں نے تو زید کا ارادہ نہیں کیا بلکہ غیر زید کا ارادہ کیا ہے یا مالانہ مصند علیہ کو حضرت کیا جاتا ہے اس لئے کہ وہ متعین ہوتا ہے یہاں پر آگے علامت افتظانی بتلائیں گے کہ یہ تعین کو ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا اس لئے کہ جب مصند علیہ متعین ہے تو اس کے ذکر سے عابس لازم آئے گا جب متعین ہے تو پھر تو ذکر کرنے کی ضرورت تو اس کا ذکر کرنا کیا ہوا عابس ہوا تو جب عابس کہہ دیا تھا تو اس کو دوبارہ لینے کی تعین نہیں کہنے کی دوبارہ ضرورت نہیں تو بتلائیں بے عدبی ہے اس کے لئے علماء کیا مثال ذکر کرتے ہیں بھئی وہی مثال بنالے مثلا خالق کل شئین خالق یا خالق لما یشاؤ فعال لما یورید پیدا کرنے والے ہیں جو چاہیں اور کرنے والے ہیں جو ارادہ کریں کون اللہ تعالی تو اصل میں ہے اللہ خالق خالق لما یشاؤ فعال لما یورید تو لفظ اللہ کو حضب کر دیا اب یہاں پر مجھ نے دلے متعین تھا اس لئے حضب کر دیا تو اب یہاں تعین اب اگر جب متعین ہے جب مجھ نے دلے متعین ہو تو اس کا ذکر کرنا کیا ہوتا ہے عابس ہوتا ہے لیکن یہاں پر ہم یہ کہیں اللہ کے نام کو اس لئے حضب کیا اس سے کیا لازم آ رہا تھا بس یہ تو بے عدبی ہے اس لئے تعین کو الگ ذکر کیا اور نیز آگے ادعاء تعین آ رہا ہے تو اس کے لئے تمہید کے طور پر بھی اس تعین کو ذکر کیا تو دو وجہ سے اور ظاہر یہ ہے کہ جو مصنف نے احتراز عن العبس کو ذکر کیا تھا یغنی عن ذال یہ تعین سے کیا کر دیتا ہے یہ تعین کو جو نکتہ ذکر کیا اس سے کیا کر دیتا ہے بے پرواہ کر دیتا ہے مستغنی کر دیتا اس کو ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن مصنف نے اس کو کس لئے ذکر کیا ہے دو وجہ سے احد هم الاحتراز وانسو الادبی ایک یہ کہ بےادبی سے بچنے کے لئے اس میں جو ذکر کی جاتی ہے اس کے لئے تعین کے لئے جو مثال ذکر کی جاتی ہے اور وہ کیا ہے خالق لما یشاؤ فعال لما یورید تو یہاں اللہ تعالی اللہ تعالی کا نام جو ہے وہ مصن دلے تھا اس کو کیا کر دیا حضف کر دیا تو یہاں پر یہ کہنا کہ احتراز ان الابس عبس سے بچنے کے لئے مصن دلے کو حضف کیا یہ تو کیا ہے بڑی بے عدبی والی بات ہے تو لہذا اس کے لئے کیا ذکر کر دیا تعین ہی الگ ذکر کیا متعین ہونے کی ورائی اس کو کیا کر دیا ہے سمجھ میں آیا بھائی دوسری دوسرے وجہ یہ تعین کو ذکر کرنے کے لئے تو تعین اور تمہید ہے تو تعین اور تمہید کا ایک معنی تمہید ہے لقا لہی کس کے لئے او ادعاء تعین ادعاء تعین کے لئے یہ کیا ہے تمہید آگے ادعاء تعین آ رہا تھا تو اس کے لئے پہلے کیا ذکر کر دیا تعین کو بھی ذکر کر دیا اور ادعاء تعین ہونا چاہیے ادعائ تعین نہیں ادعاء تعین یا تعین کا دعویٰ کرنے کے لئے ایک شخص کہتا ہے وحاب العلوف ہبا کرنے والے ہیں عطا کرنے والے ہیں ہزار ہزار ہاتھ روپے کیا ہیں ہبا کرنے والے کون ہے بھئی ادس سلطان بادشاہ ہے تو کلام اصل میں یوں تھا ادس سلطان وحاب العلوف سلطان مسند علیہ تھا وحاب العلوف کیا ہے مسند تو مسند وحاب العلوف کو ذکر کیا اور مسند علیہ سلطان کو کیا کر دیا حضر کر دیا کیونکہ متقلم کا یہ دعویٰ ہے کہ اس مسند کے لئے یہی مسند دلیں متعین ہے ہزار روپے دینے والا صرف کون بادشاہ ہے اگرچہ مولانا اور کوئی بھی دے سکتا ہے ہزار روپے لیکن اس کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ کون دے سکتا ہے صرف بادشاہ تو وہ ہی متعین ہے اس کے اور نحو ذالق یا اس جیسے اور نکتے ہوں گے دیکھا مصنف نے کئی نکتے بیان کیے کہ حضف اس لئے کیا جاتا ہے یا اس لئے یا اس لئے بہت سے نکتے ذکر کر دیئے اور آخر میں کہہ دیا اس جیسے اور بتلایا یہاں حسر نہیں کیونکہ بہت زیادہ نکات ہو سکتے ہیں نکات بہت زیادہ ہیں چند ایک میں نے ذکر کر دیئے باقی آپ خود غور کر کے ہر مقام کے مطابق چند ایک علامت افتازانی آپ کو بتلائیں گے دیکھئے علامت افتازانی کہتے ہیں تذیق المقام عن اطالت الکلام بسبب زجر اور سآمت جیسے کہ مقام کا تنگ ہونا کلام کے لمبا کرنے سے بسبب زجر زجر کہتے ہیں تنگ آنا پریشان ہونا سآمہ کا معنی بھی اکتانا اور اداس ہونا تو کبھی کبھی مصند علیکم اور حضف کیا جاتا ہے کس لیے زیق المقام مقام کے تنگ ہونے کی وجہ سے عن اطالت الکلام کے لمبا کرنے سے کلام کے لمبا کرنے سے مقام تنگ ہوتا ہے بسبب زجر کس وجہ سے پریشانی اور تنگ کی وجہ سے وسآمت اور اداس کی وجہ سے ایک شخص اداس ہے جو شخص اداس ہوگا تنگ دل ہوگا وہ لمبی بات نہیں کرنا چاہے گا وہ کیا چاہے گا کہ میں کم سے کم بات کروں بولنے کو اس کا دل ہی نہیں چاہے گا جب کہ انسان خوش ہو تو پھر کیا کرے گا لمبا کلام تو ایک شخص تنگ ہے پریشان ہے جیسے اوپر والے شیر کے اندر شاعر سیکھ اس نے کہا کیف انتق قل تو علیل اس نے کیا کہا علیل کیونکہ وہ بیمار فرصت فوت ہو جانے کا خوف ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی کیا کر دیا جاتا ہے مسند علیہ کو حضف کیا جاتا ہے مثلا آپ اپنے ساتھی کے ساتھ شکار کیلئے گئے وہاں پر ہرن نظر آیا تو آپ فوراں کیا کہیں گے ہرن ہے غزال ان کیا کہیں گے غزال ان تاکہ وہ فوراں نشانہ لگائے مسند علیہ کو حضف کر دیا وہ ہرن ہے وہ نہیں کہا کیونکہ وقت اتنا تھوڑا ہے کہ اگر آپ جملہ بھی کہتے ہیں جب تک ہرن کیا ہو جائے گا نکل جائے گا یا ملانا وزن پر محافظت کے لئے اگر آپ مسند علیہ کو ذکر کر دیں تو وزن صحیح نہیں رہتا تو آپ مسند دلے کو حضف کر دیتے ہیں تاکہ وزن کیا ہے صحیح رہ جائے برقرار رہے جیسے اوپر شیر کے اندر قل تو علیل کہا قل تو انا علیل کہہ دیتے تو پھر شیر کا وزن صحیح نہ رہتا تو اس لئے حضف کر دیا کس لئے محافظت علی سجا کے لئے یا محافظت علی قافیہ سجا کہتے ہیں مولانا یہ ہوتی ہے نصر میں اور قافیہ ہوتا ہے نظم کے اندر سجا کہتے ہیں ایک جیسے حروف پر کلام جملوں کو کیا کرنا ختم کرنا جملوں کو ایک جیسے ایک جیسے حروف پر ختم کرنا اور قافیہ اشعار میں اشعار میں بھی آپ دیکھتے ہیں اشعار کو کیا کرتے ہیں ایک جیسے حروف پر ختم کرتے ہیں تو سجا ہے نصر میں اور قافیہ ہے نظم میں تو اب آپ مسند علی کو ذکر کر دیں تو پھر رعایت سجا نہ ہو سکے گی یا رعایت قافیہ نہ ہو سکے گی تو اس لئے حضف کرتے ہیں اور مَا أَشْبَحَ ذَلِكَ یہ اس کے مشابے اور چیزوں کی وجہ سے قَوْلِ قَوْلِ السَّيَادِ غَزَالٌ سمجھ میں آیا جہ مثال ذکر کر دی افوات فرصت ان کی جیسے کہ شکاری کا کہنا غَزَالٌ حِرَن حِرَن ہے اے حَذَا غَزَالٌ یہ حِرَن ہے تو حَذَا کو حضف کیا فرصت فوت غَيْرِ السَّامِعِ مِنَ حَذِرِينَ مِسْلُ جَاعَ یا وَنَنَج مثال کے طور پر چھپانا چاہتے ہیں غَيْرِ سامِع کے علاوہ مِنَ حَذِرِين حَذِرِين سے سامِع کے علاوہ جو حاضرین ہیں ان سے آپ مُسْنِدِ الیہ کو چھپانا چاہتے ہیں اس لئے اس کو ذکر ہی نہیں کرتے مثلا آپ میں اور بکر کے درمیان زید کی باتیں چل رہی تھیں زید کی باتیں چل رہی ہیں اب اس کے لئے قرینہ ہے موجود ہے کمرے میں اور بہت سے ساتھی آئے ان میں زید بھی آیا ان میں زید بھی آیا تو اب آپ کیا کہتے ہیں اس کو جا آ گیا جا زیدن نہیں کہتے اس لئے کہ جا زیدن کہیں گے تو پھر باقیوں کو بھی پتا چل جائے گا تو آپ باقیوں سے چھپانا سامیار کے علاوہ جو باقی حاضرین ہیں اسے چھپانا چاہتے ہیں تو مسند کو حضر کرتے ہیں اور صرف کیا کہتے ہیں جا آ گیا ہے تو وہ جو سننے والا ہے وہ سمجھ جائے گا کہ ابھی بات کس کی چل رہی تھی میرے ساتھ زید کی چل رہی تھی تو کون ہے مسند دلے کون ہے زید ہے وقت تباع الاستعمال الوارد علا تر کی یا جیسے کہ مولانا اتباع کرتے ہوئے استعمال کا وہ استعمال جو وارد ہوا ہے اس کے ترق پر جو وارد ہوا ہے اس کے مثلا رمیت من غیر رامن رمیت من غیر رامن یہ مولانا ضرب المثل ہے اور ضرب المثل میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی اور یہ بغیر مسند دلے کے ذکر ہوا ہے تو آپ بھی اتباع کرتے ہیں اس کی اندر اور اس کو بغیر مسند دلے کے ذکر کرتے ہیں یہ اصل میں ایک شخص تھا حکم نام کا حکم ابن عبدال یغوس تو یہ ایک بڑا ماہر شکاری تھا بڑا زبردست اس کا نشانہ تھا بہت تو ایک مرتبہ اس نے منت مانی کسی بات پر کہ اگر یہ بات ہوئی تو میں پھر فلان پہاڑ پر جا کر میں کیا کروں گا نیل گائے کی میں خربانی کروں گا تو اب اس کے بعد جب وہ کام ہوا وہ نیل گائے کے شکار کے لئے نکلا کہ میں اپنی منت کو پورا کروں تو کہتے ہیں دو تین دن تین دن گزر گئے وہ جتنے نشانے لگاتا ہے کوئی ایک بھی نشانے پر نہیں لگتا اور ہر مرتبہ نیل گائے جو ہے وہ اس کے بچ کر نکل جاتی ہے تو وہ اتنا تنگ ہوا کہ قریب تھا وہ خود کشی کر لیتا اپنے آپ کو مار دیتا کہ اس طرح تو میرے ساتھ کبھی نہیں ہوا میرا نشانہ تو کبھی خطا نہیں گیا اور اب اتنے دن گزر گئے ہیں کہ ایک نشانہ بھی نہیں لگ رہا تو ایک دن پھر اپنے بیٹے چھوٹے بیٹے کے ساتھ گیا نیل گائے نظر آئی اس نے تیر چلایا خطا ہو گیا تو اس نے کیا کہا رم ی تن من غیر رام یہ تو نشانہ صحیح لگنا ہے ایسے شخص کی طرف سے جس کا کبھی نشانہ صحیح نہیں لگا سمجھ میں آئے تو اس کے بیٹے کا تو اتنا نشانہ نہیں تھا اور اس نے صحیح لگا دیا نشانہ تو کیا کہا یہ تو درست نشانہ لگانا ہے کس کی طرف سے ایسے شخص کی طرف سے جو درست نشانہ نہیں لگاتا تو اصل کلام یوں ہے مالنا حادی رمیت مسیبت یہ ایسا پھینکنا ہے تیر چلانا ہے مسیبت جو نشانے پر لگنے والا ہے پہنچنے والا ہے من غیر رام مصیبت نشانے پر لگانے والے رام پھینکنے والا مصیب جو پہنچے نشانے پر پہنچے نشانے پر نشانے پر لگانے والے کے علاوہ غیر رام نشانے پر لگانے والے کے علاوہ سے تو یہ درست حاضی رمیت مصیبت یہ درست نشانے پر لگانا ہے کس کی طرف سے من غیر رام مصیب درست نشانے پر لگانے والے کے علاوہ سے تو وہ شخص جو درست نشانے پر نہیں لگاتا اس کی طرف سے یہ درست نشانہ لگانا ہے بھئی بات سمجھ میں آئی بھئی تو یہاں مولانا اصل میں حاضی رمیت تو حاضی ہی ضرب المسل ہے یہ ضرب المسل میں تبدیلی نہیں کی جاتی یہ اسی طرح مشہور ہے تو اس نے اسی طرح کہا تھا تو اب استعمال بھی اسی طریقے پر ہے بھئی تو آپ بھی اتباع کرتے ہیں اور استعمال کے مطابق ترک کر دیتے ہیں موسی دلے کو اور ترک نظائری ہی یا مولانا اس کے استعمال تو وارد نہیں وہ ترک پر آپ اپنی طرف سے کلام ذکر کرتے ہیں لیکن اس کی جو نظیریں ہیں ان جیسے ہیں ان میں کیا کر دیا جاتا ہے موسی دلے کو حضب کیا جاتا ہے یعنی ضرب المثل وغیرہ تو نہیں آپ اپنی طرف سے کوئی کلام کرتے ہیں لیکن اس جیسے کلام میں اور جو لوگ کرتے ہیں موسی دلے کو حضب کیا جاتا ہے تو آپ بھی اپنے کلام موسی دلے کو کیا کر دیتے ہیں حضب کر دیتے ہیں یاد رکھو کبھی کسی کلمہ پر رفع پڑھا جاتا ہے مدہ کے لئے یا زم کے لئے یا ترحم کے لئے رفع کے لئے مثلا آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھئی اب یہاں الرحمن اس پر کسرا پڑھا کیونکہ یہ صفت ہے لفظ اللہ کے لئے الرحیم اس پر کسرا پڑھا کیونکہ یہ صفت ثانی ہے لفظ اللہ کے لئے لیکن یہاں پر آپ یوں بھی پڑھ سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم دونوں پر رفع بھی پڑھ سکتے ہیں سمجھ میں آیا رفع کیوں پڑھیں گے یہ رفع مدہ کی بنا پر ہوگا کس کی بنا پر تو کبھی کبھار مدہ کی بنا پر رفع پڑھا جاتا خبر بنے گی تو مدہ کی بنا پر کبھی کیا کر دیتے ہیں بھئی صفت پر رفع پڑھ دیا جاتا ہے مدہ کے لئے اور کبھی رفع پڑھ جاتا صفت پر کس کے لئے مضمت کے لئے جیسے شیطان مجرور ہے تو الرجیم اس کی صفت بھی کیا ہے مجرور لیکن آپ مولانا زم کی بنا پر یوں بھی پڑھ سکتے ہیں تو یہ صفت پر کیا پڑھ دیا آپ نے رفع پڑھ دیا کس لئے زم کی بنا پر اور کبھی کبھر ترحم کے لئے رحم طلب کرنے کے لئے بھی کیا کیا جاتا ہے رفع پڑھ جاتا ہے جیسے کوئی شخص کہتا ہے اللہ مرحم عبد کل مسکین ایلا رحم فرما عبد کل اپنے بندے پر آگے اس کی صفت ہے المسکین نصب پڑھ پڑھ چاہیے لیکن آپ کیا پڑھتے ہیں المسکین رفع پڑھ دیتے ہیں کس لئے ترحم کیلئے بھئی بات سمجھ میں آئی بھئی یہ تھے حضف کی نکات مولانا وَأَمَّا ذِكْرُهُ اَيْذِكْرُ المُسْنَدِ اِلَيْهِ فَلِقَوْنِهِ اَيْذِكْرِ الْأَصْلَى اور باقی جو ذکر کرنا ہے مُسْنَدِ لَيْكَا وَأَمَّا ذِكْرُهُ حَاظْ امیرَ آئی تھی اس کا مرجع بتلایا اَيْذِكْرُ مُسْنَدِ لَيْهِ مُسْنَدِ لَيْكَوْ رَاجِ فَلِقَوْنِهِ حَاظْ امیر ہے بھئی کون کے ساتھ اس کا مرجع بتلا رہے ہیں اَيْذِكْرِ 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 ذِكْرِ الْأَصْلَى بھئی ذکر کیا جاتا ہے مُسْنَدِ لَيْكَوْ کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں اس لئے اَمَّا ذِكْرُهُ یہ کیا ہے مُالَا نَا مُقْتَضَى حَال اور فَلِقَوْنِهِ الْأَصْلَ یہ کیا ہے حال ہے بھئی اس لئے کہ وہ اصل ہے ذکر کیا ہے اصل ذکر ہے یا حضف ہے ذکر کرنا چاہیے یا حضف کرنا چاہیے اصل تو یہ کہ مُسْنَدِ لَيْكَوْ کیا جائے ذکر کیا جائے بھئی تو کہتے ہیں مُسْنَدِ لَيْكَا ذکر چونکہ اصل ہے تو لہٰذا اس کو کیا کر دیا جاتا ہے ذکر کیا جاتا ہے وَالْآگِ عَلَّامَةَ تَفْتَضَانِ بَتْلَارَيْا وَلَا مُقْتَضِيَ لِلْعُدُولِ اور کوئی مُقْتَضِي لِلْعُدُولِ بھی نہ ہو یعنی اس ذکر سے کوئی پھیرنے والی چیز بھی حضول پھیرنے والی کوئی چیز بھی نہ ہو اس لئے کہ صرف اصل ہونا یہ نکتہ نہیں بن سکتا ذکر کے لئے اصل کیا ہے اصل ذکر ہے تو یہ نکتہ نہیں بن سکتا کس کے لئے ذکر کے لئے بھئے دیکھو آگے بہت سے نکات ذکر ہو رہے ہیں ذکر کیا جاتا ہے کیوں اظہار تعظیم کے لئے کبھی ذکر کرتے ہیں مثلا ایک شخص کہتا ہے حَلْ جَعَا امیر المؤمنین کیا امیر المؤمنین تشریف لے آئے ہیں آپ جواب میں کہتے ہیں امیر المؤمنین جَعَا امیر المؤمنین تشریف لے آئے ہیں آپ کہنا چاہیے تھا آپ کو صرف جَعَا لیکن آپ نے امیر المؤمنین کو کیوں ذکر کیا تعظیم کے لئے کس لئے تعظیم کے لئے تعظیم کے اظہار کے لئے تو یہاں پر آگے کئی نکتے ذکر ہوں گے بھئی وہ ذکر کے نکتے بن سکتے ہیں لیکن اصل ذکر ذکر کیا ہے ذکر اصل ہے یہ ذکر کے لئے نکتہ نہیں بن سکتا کہ ذکر اصل ہے تو بھئی یہ اسی وقت جب کوئی جانب مخالف کوئی مقتضی موجود نہ ہو ضروری ہے کیونکہ جانب مخالف کوئی مقتضی نہ ہو پھر ذکر کریں گے بھئی یہ ذکر تو پھر ہر جگہ اصل ہے پیچھے حضب کے نکتے ہوئے ہیں نہیں انہوں نے ایک نکتہ کیا کیا ذکر کیوں کرتے ہیں کیونکہ ذکر کرنا اصل ہے تو پیچھے ہر جگہ حضب جہاں بھی آپ حضب کر رہے ہیں وہاں ذکر اصل تھا یا نہیں وہاں ہر جگہ ذکر اصل ہے تو کیا کرنا چاہیے ذکر کرنا چاہیے کیونکہ اصل ہونے کی ایک نکتہ ذکر کا نکتہ بتایا کہ ذکر کیوں کیا جاتا ہے کہ ذکر کیا ہے اصل ہے تو پیچھے حضب والی جگہ میں بھی ہر جگہ کیا تھا ذکر اصل تھا تو اگر یہ نکتہ بنتا تو وہاں بھی اس کو ذکر کرنا چاہیے تھا حضف نہیں کرنا چاہیے تھا تو بتلایا کہ یہ نکتہ بن سکتا ہے لیکن اس وقت جبکہ کوئی جانب مخالف کا مقتضی موجود ہے اور وہاں جانب مخالف یعنی حضف کے مقتضی موجود تھے وہاں بھی ذکر اصل تھا لیکن ایک چیز تقاضہ کر رہی تھی کہ حضف کر دو کیونکہ ذکر کیا ہے یہاں پر ابس ہے ایک چیز تقاضہ کر رہی تھی کہ ذکر اصل تو ذکر ہے لیکن اس کو حضف کر دو کیوں کہ مخاطب کے ذہن میں یہ بات ڈالو کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں عدول کرنا چاہتا ہوں کس کی طرف اقوة دلیل ہے ان کی طرف بات سمجھ میں آئی بھئی تو یہ اس لئے علامہ تفتہ دانی نہیں یہ لفظ اس لئے بڑھا دیے ولا مقتضیہ للعدول کہ اس سے عدول کبھی کوئی مقتضی کوئی چیز تقاضہ بھی نہ کرنے والی ہو کہ اس سے عدول کیا جائے اور حضف کیا جائے پھر ذکر کریں گے اگر کوئی اور عدول کا مقتضی موجود ہو پھر حضف کیا جائے گا اس کو اور اس سے عدول کا کوئی مقتضی بھی نہیں تعویل کا کیا معنی اعتماد علی القرینہ تھی یہاں والا نا کہ قرینے پر اعتماد کمزور ہے تو احتیاط کے لئے آپ کیا کرتے ہیں مسند کو مسند علیہ کو ذکر کرتے ہیں بھئی قرینہ تو ہے لیکن قرینہ بڑا خفی یا کمزور ہے تو اب آپ احتیاطاً کیا کرتے ہیں احتیاط کی وجہ سے ذکر کر دیتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو سننے والے کو بات کا پتہ مسند علیہ کا پتہ نہ چلے سمجھ میں ہے مثلاً آپ اپنے ساتھی سے باتیں کر رہے ہیں زید کے بارے میں اور زید کس بات بارے میں باتیں کرتے کرتے درمیان میں آپ کوئی بات عمر اور بکر کی بھی آگئی اور پھر زید آیا تو آپ کیا کہیں گے جا کہیں تو ہو سکتا ہے اس کو بات سمجھ میں نہ آئے تو احتیاطاً آپ کیا کرتے ہیں جاہاں زید ان کہہ دیتے ہیں کیونکہ قرینہ کمزور ہو گیا تھا بھئی یا خفی ہو گیا عویت تنبیح علی غباوت السامعی یا والا نا آپ مسند علیہ کو ذکر کرتے ہیں تاکہ غباوت سامع پر کیا کر دیں تنبیح کر دیں دوحاظرین کو بھئی آپ سے ایک شخص پوچھتا ہے آپ کا ساتھی کہ زید نے کیا کہا یا زید آ گیا ہے یا کچھ آپ جواب میں بھی کہتے ہیں مثلا اس نے کہا زید نے کیا کہا آپ کہتے ہیں زید نے کہا تھا یہ کام کر لینا یہ کام اب یہ آپ نے دوبارہ زید مسلم علیہ کو کیوں ذکر کیا آپ سننے والے وہ بتانا چاہتے ہیں دوسروں کو کہ یہ اتنا غبی ہے کہ اب کہ میں نے زید کو ذکر نہ کیا تو پتہ نہیں کہ اتنا غبی ہے کہ پھر اس کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی بھئی تو غباوت بتلانے کی اب تنبیح علی غباوت سامیہ تنبیح کرنے کے لیے سامیہ کی غباوت پر اور زیادت العیزاح والتقریر یا مالنا زیادہ وضاحت کرنے کے لیے والتقریر تقریر کا معنی پختہ کرنا اور پختہ کرنے کے لیے یعنی آپ مسلم دلعے کو بھئی حضف کرنا چاہیے لیکن آپ کیا کرتے ہیں زیادہ وضاحت کے لیے مسلم دلعے کو ذکر کر دیتے ہیں اور اس کو مخاطب کے ذہن میں جمانے کے لیے بھئی مخاطب کے ذہن میں پختہ کرنے کے لیے اس کو ذکر کرتے ہیں سمجھ میں آئی بات بھئی وَعَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعْلَى اور اسی پر اللہ کا یہ قول ہے اُلَائِكَ عَلَى هُدَمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اُلَائِكَ وہ لوگ عَلَى هُدَمْ مِنْ رَبِّهِمْ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور وہی لوگ فلح پانے والے ہیں تو دیکھو یہاں محل استشہاد ہے یہ اُلَائِكَ ثانی یہ جو دوسرا اُلَائِكَ آرہا ہے یہ مولانا اس کو ذکر کیا گیا زیادتِ ایزاح اور تقریر کے لئے زیادہ وضاحت کے لئے ذکر کیا گیا اور تقریر کے لئے یعنی سننے والے کے ذہن میں بات کو پختہ کرنے کے لئے سمجھ میں آیا بھئی اب یہاں مصنف علامہ تفتہ زانی نے کہا وَعَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى یہ نہیں کہا قَقَوْلِهِ تَعَالَى جیسے کہ اللہ کا یہ قول ہے تو عَلَيْهِ قَوْلِهِ قَوْلِهُ تَعَالَى کیوں کہتے ہیں اس لئے کہ اگر یہاں سے اُلَائِكَ کو حضب کر دیا جائے تو پھر بھی اس صورت میں بھی مصنف علیہ محضوف نہیں ہوگا یہاں اور بھی ترقیبیں ہو سکتی ہیں یہ مقام کون سے چل رہا ہے جہاں مصنف علیہ کو کیا کیا جاتا ہے ذکر تو اُلَائِقَ کو ذکر کیا یہ مصنف علیہ ہے تو اس کو اگر ذکر نہ بھی کیا جائے تو بھی مصنف علیہ کا حضب یہاں پر لازمہ نہیں آتا اور ترقیبیں ہو سکتی ہیں کہ پھر بھی مصنف علیہ عبارت میں ذکر ہوگا کیسے دیکھو اُلَائِقَ پیلہ ہے دیکھو اُلَائِقَ ثانی کو ذرا حضب کر دو اُلَائِقَ پیلہ بن گیا مصنف علیہ مقتدہ اور عَلَا حُدَم مِرْ رَبِّهِم یہ ہے اس کی خبر یہ کیا ہے اس کی خبر اور یہ مَعْتُوفٌ عَلَى بن جائے گی اور وَهُمُ الْمُفْلِحُون یہ اس پر کیا ہو جائے گا آتاف کیا ہو جائے گا آتاف تو اُلَائِقَ جیسے عَلَا حُدَم مِرْ رَبِّهِم کے لئے مقتدہ ہے ہم المفلحون کے لئے بھی کیا بن جائے گا مقتدہ بن جائے گا تو دیکھو وہ ثانی اُلَائِقَ نہ آیا پھر بھی مُسْنِ دِلِحِ حضب نہیں بلکہ پہلا ہی اس کے لئے کیا بن گیا مُسْنِ دِلِحِ بن گیا بات سمجھ میں آئی یا مالانا اگر اول تو اس صورت نے پھر آتف لازم آئے گا بھئی ہم المفلحون کا آتف کس پر کیا آلہ حُدَم مِرْ رَبِّهِم پر تو یہ جوزے جملہ ہوا اور یا مولانا پھر ہم المفلحون کا آتف پورے جملے پر کر دو اُلَائِقَ آلہ حُدَم مِرْ رَبِّهِم پر کیسے کہ ہم کو مقتدہ بنا لو اور المفلحون کو اس کی کیا بنا لو خبر بنا لو تو دیکھو اُلَائِقَ کو نہ لے جائے پھر بھی مقتدہ مُسْنَد اور مُسْنَد دونوں کیا ہیں عبارت میں مذکور ہیں اس لئے کہا عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعْلَى اَوْ اِذْهَارِ تَعْظِيمِهِ یا وَرَنَا مُسْنَدِ لَيْهِ کی تَعْظِيم کے اظہار کے لئے اس کو کبھی کیا کیا جاتا ہے ذکر لِقَوْنِ اسْمِهِ مِمَّا یَدُلُّ عَلَى تَعْظِيمِ اس لئے کہ اس کا اسمہ ان چیزوں میں سے ہے ان اسمہ میں سے جو کس پر دلالت کرتے ہیں تَعْظِيم پر جیسے ایک شخص نے آپ سے پوچھا حَلْجِ امیر المؤمنین حاضرون کیا امیر المؤمنین حاضر ہیں آپ جواب میں کہتے ہیں امیر المؤمنین حاضرون امیر المؤمنین کیا ہیں بھئے اب تو آپ کو صرف حاضرون کہنا چاہیے تھا قرینہ موجود تھا اس کو حضب کر دیتے لیکن یہ نام چونکہ کس پر دلالت کر رہا ہے تَعْظِيم پر دلالت کر رہا ہے تو اپنی تَعْظِيم کو ظاہر کرنے کے لئے آپ نے اس کو ذکر کر دیا اَوْ اِحَانَتِهِ یا مولانا کبھی ذکر کیا جاتا ہے اس کے عقص میں احانت کے لئے ذکر کیا جاتا ہے سمجھ میں آیا بھئے قاضی بن گئے اب آپ کے پاس مقدمات پیش ہو رہے ہیں بھئی تو تو آج کل یہ جو چور اور ڈاکو ہمارے اوپر مسلط ہیں ان کو عبارہ میں آپ کہتے ہیں ان کو حاضر کی بھئی ان چوروں ڈاکووں کو حاضر کیا جائے تو جب وہ ان کو آپ کے سامنے لائے گیا تو اب کہنا چاہیے آپ کو بتلاتے ہیں بھئی آپ نے کہا کیا حاضر چور اور ڈاکو حاضر ہو گئے تو کیا کہنا چاہیے حاضر ہیں لیکن کہنے والا کیا کہتا ہے کہ چور اور ڈاکو حاضر ہیں مجھ سے دلے کو بھی ساتھ کیا کر دیتا ہے ذکر کر دیتا ہے کس لئے ان کی احانت کرنے کے لئے ان کی احانت کے لئے احانت کے اظہار کرنے کے لئے نَحُزْ أَكْارِقُ اللَّئِمُ حاضرٌ لَئِمْ کا معنی کمینہ بھئی چو کمینہ وہ چور جو کمینہ ہے حاضر حاضر ہے عَوِدْ تَبَرُّ کی بِذِكْرِهِ یا مالا برکت حاصل کرنے کے لئے اس کے ذکر سے مجھ سے دلے کو کبھی ذکر کیا جاتا ہے جیسے کسی شخص نے آپ سے پوچھا حَلْقَالَ مَنْ مِسَال نیچے لکھی ہوئے کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کیا عربی عبارت ہے حَلْقَالَ حَلْقَالَ هَذَا الْقَوْلَ رَسُولُ اللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں النبی صلی اللہ علیہ وسلم قائلُ حَذَا الْقَوْلِ حَلْقَائِلُ ہونا چاہیے یہ چلیں قالہ بھی ٹھیک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قول کے قائل ہیں تو دیکھو یہاں تو صرف کیا ہونا چاہیے مُسْنَ دِلَ یا کے بارے سوال میں آ چکا اس کو دوبارہ ذکر کرنے کی حاجت نہیں لیکن کس لئے ذکر کیا کہ یہ نام بڑا مبارک ہے تو اس سے برکت حاصل کرنے کے لئے اس کو ذکر کر دیا ابستلزازی ہی یا والا نا اس سے لذت حاصل کرنے کے لئے اس کو لذیذ پانے کی وجہ سے کبھی کبار مجھ سے دلے کو ذکر کیا جاتا ہے مثال کے طور پر الحبیبو حاضر تو یہاں لذت حبیب کا نام آگیا بھئی بھی مهم ابستل کلام حیصل اسغاؤ مطلوب یا والا نا کلام کو پھیلانے کے لئے اس حیثیت سے کہ توجہ مطلوب ہے توجہ کیا ہے بھئی بعض اوقات سامع کی توجہ مطلوب ہوتی ہے متقلم کو سامع بڑا باعظمت ہوتا ہے معزز ہوتا ہے اور اس کی توجہ مطلوب ہوتی ہے تو وہاں پر بات کو لمبا کیا جاتا ہے بات کو کیا کیا جاتا ہے لمبا کیا جاتا ہے تاکہ اس کی توجہ میری طرف زیادہ سے زیادہ دیر تک رہے جیسے جیسے مولانا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھئی ما تل کبھی یمینی کا یا موسیٰ اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے تو کہنا کیا چاہیے تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آفا لٹھی ہے لیکن انہوں نے مضافن علیہ بھی ذکر کیا آفا آیا اور ساتھ لمبا کلام کیا موسنا دلے بلائے ہیا آفا آیا آتوک آلیہ آہ 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 غنمی تو دیکھو کتنا لمبا سوال تھا آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے انہوں نے وہ چیز بھی ذکر کی اور اس کے فائدے بھی ساتھ گنوانا شروع کر دیئے کیوں کیونکہ یہاں پر کلام ہو رہا ہے محبوب آزم کے ساتھ اور اس کی توجہ مطلوب ہے متقلم چاہتا ہے کہ میری طرف زیادہ سے زیادہ توجہ ہو بھئی یا یا کلام کو پھیلانے کے لئے ذکر کیا جاتا ہے اس حیثیت سے کہ اسغہ کا معنی ہے کان لگانا کان لگانا توجہ کرنا مراد ہے توجہ مطلوب ہوتی ہے ای فی مقام ایسے مقام میں یکون اسغہ السامی مطلوب ان کے سامی کی توجہ مطلوب ہوتی ہے للمتقلم کس کو مطلوب ہوتی ہے متقلم کو لعظمت ہی وشرف ہی اس کی عظمت اور شرف کی وجہ سے وَلِهَادَ یُطَالُ اور اسی وجہ سے کلام کو لمبہ کیا جاتا ہے کس کے ساتھ احبہ حبہ کے ساتھ آپ کا محبوب ہو سامنے آپ بڑی طویل گفتگو کرتے ہیں جی چاہتا ہے بولتے ہی رہے سمجھ میں آیا یہ نکتہ ہے اس کے اندر جیسے اللہ فرماتے ہیں حکایتا عن موسی علی نبی علیہ السلام حکایت کرتے ہیں موسی علی السلام سے ہی عفا یہ میرے عفا ہے میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں یہ کچھ نکات بیان کر بھی صاحب کتاب نے اب کچھ نکات علامت افتازانی بھی بتلائیں کہ نکات بہت سارے ہیں کچھ صاحب کتاب نے ذکر کیے کچھ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں اس کے علاوہ بھی اور نکات ہیں یعنی یہاں پر حسر نہیں کہ صرف یہ ہی نکات ہوں اور کبھی کبھار ذکر کیا جاتا ہے درانے کے لئے جیسے مارانا ایک شخص نے پوچھا کہ امیر المومنین نے کیا حکم دیا تو آپ اس کو کہتے ہیں امیر المومنین نے آپ کو یہ حکم دیا اب یہاں موسنع دلہ کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن کس لئے ذکر کیا اس کو ڈرانے کے لئے ذکر کیا کہ اس قسم کی ہستی تمہیں حکم دے رہی تاکہ یہ ڈر جائے اور ضرور بزرور اس حکم پر عمل کر لے ہوئے تعجب یا کس لئے تعجب کے لئے اظہار تعجب کے لئے کبھی کبھار کیا کیا جاتا ہے موسنع دلہ کو ذکر کیا جاتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں بچے نے شیر سے مقابلہ کیا بچے نے شیر سے مقابلہ کیا تو یہاں پر بچے پر اپنے تعجب کا اظہار کر رہے کہ دیکھو قاوامل اسد اس کی خبر ہے اس پر اشکال ہوگا کہ سبی تو نکرہ ہے اور نکرہ کیا ہوتا ہے مبتدہ نہیں بنتا آپ نے کافی ہمیں پڑھا پانچ چھے طریقے ہیں تخصیص کے نکرہ میں تخصیص کل آئے گی ان چھے طریقوں میں سے تو پھر وہ مبتدہ بن سکتا ہے تو کچھ مقامات علماء نے ذکر کی ہیں جہاں پر نکرہ محض بھی مبتدہ بن جایا کرتا ہے مثلا ایک مقام ہے دعا کا دعا کے مقام میں نکرہ بھی مبتدہ بن جایا کرتا ہے جیسے سلام علیکہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ دوسرے کو دعا دے رہے ہیں تو یہاں سلام نکرہ مبتدہ ہے یا بدعا کے مقام میں نکرہ مبتدہ بن جایا کرتا ہے وَيْلُن لَكَ اب یہ وَيْلُن مبتدہ ہے نکرہ ہے لیکن مقام بدعا ہے تو یہاں پر نکرہ کیا بن سکتا ہے مبتدہ اسی طرح ایک مقام تعجب ہے مقام تعجب کے اندر بھی نکرہ مبتدہ رجلن موجود میں نکلا گھر سے تو اچانک ایک شخص تھا تو رجلن نکرہ وغیرہ بھئی کئی مقامات علماء نے ذکر کی ہیں یا گواہ بنانے کے لئے کسی معاملے کے اندر بھئی گواہ بنانے کے لئے بھئی ایک شخص ہے اس کو آپ معاملے کے اندر گواہ بنانا چاہتے ہیں تو اب وہ آپ سے پوچھ رہا ہے بھئی کیا زید نے یہ بیع وغیرہ کی تھی تو آپ اس کو بتلا کہنا چاہیے آپ کو ہاں بیع کی تھی فلان کے ساتھ اتنے روپے میں کیونکہ زید کو دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں وہ تو متعین ہے بھئی تو لیکن آپ پھر بھی کہتے ہیں زید نے یہ بیع کی تھی اتنے روپے میں فلان کے ساتھ بھئی وغیرہ تو دیکھو مسند علیہ کو ذکر کرتے ہیں آپ بھئی کس لئے ذکر کرتے ہیں کہ آپ اس کو گواہ بنانا چاہتے ہیں اس معاملے میں تاکہ کل کو اس کلام میں کوئی تاویل چل سکتی ہے اس میں اب نہیں چلے گی تسجیل کا معنی ہے بات کو قلم بند کروانا محفوظ کروانا حالہ ضرر کے لئے آتا ہے سامع سامع کے خلاف کسی بات کو قلم بند کروانے کے لئے سامع کے خلاف کسی بات کو حتی لا یقون لہ سبیل ال انکار تاکہ اس کے لئے کوئی راستہ باقی نہ رہے انکار کی طرف یعنی اس کے لئے پھر تاکہ انکار کی گنجائش نہ رہے مثلا آپ قاضی کے پاس کھڑے ہیں زید کے بارے میں آپ گواہی دینے آئے ہیں زید کے خلاف گواہی دینے آئے ہیں اب قاضی کے پاس جو بھی آپ بات کر رہے ہیں مقدمے کی وہ لکھی جا رہی ہے جب لکھی جا رہی ہے تو اب قاضی آپ سے پوچھتا ہے کیا بیٹ کی خرید و فروخت وغیرہ اس نے کی عمر خرید و فروخت کی عمر کے ساتھ تو آپ دیکھو زید ہی کی تو بات چار رہی ہے قاضی بھی اس کو ذکر نہیں کرتا لیکن آپ ذکر کرتے ہیں